ہیلو دوستو ویلکم ٹو مارکور نیوز اس وقت پاکستان کے حوالے سے پورے سوشل میڈیا پر ایک زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ہے ایمازون کا پاکستان کو اپنی سیلنگ لسٹ میں شامل کرنا ابھی تک یہ بات فائنل نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق دو سے تین دن میں یہ سب کچھ فائنل ہو جائے گا اس بات کا کریڈٹ برحال پی ایم عمران خان اور ان کی ٹیم کو دینا چاہیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جو لوگ ای کامرس اور آن لائن بزنس کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اچھیلنگ ہے اس فیصلے کے بعد ہر پاکستانی اپنی پرادکت ایمازون کے درو پوری دنیا میں سیل کر سکتا ہے یہ پاکستانی مارکیٹ کے لیے بہت بڑی بات ہے سب لوگ جانتے ہیں ایمازون اس وقت دنیا کا بڑا سیلنگ برانڈ ہے اس سے پہلے چونکہ پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں تھا تو پاکستانی اپنا مار بیچنے کے لیے کسی تھرڈ کنٹری سے بلواسطہ اکاؤنٹ بنوا کر ایمازون کے لیے سیلنگ کرتے تھے یہ ہر پاکستانی کے لیے ممکن نہیں تھا اب چونکہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے تو ہر پاکستانی چاہے وہ چھوٹا بزنس مین ہے یا پھر بڑا بزنس مین ہے فیکٹری آنر، سمال یونٹس اور دریلو خواتین سب کے سب اپنی پرادکٹ پوری دنیا میں ایمازون کے پلیٹ فارم سے ڈالرز میں بیچ کر بڑی اماؤنٹ ارن کر سکتے آپ یہ سمجھ رہیں آج کے بعد ہر پاکستان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے دروازے کھل چکے ہیں پچھلے سال کوورٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات خراب تھے لوگوں کی جابز جا رہی تھیں مارکیٹ بند ہو رہی تھیں انڈسٹری تباہ حال تھی پوری دنیا پریشان اس وقت دوہزار بیس میں انڈیا نے ایمازون کے دیئے صرف اپنی ہوم میڈ پرادکٹ فروٹ کین ان کی مالیت ایک ارب ڈالرز سے زیادہ تھا اس بات سے آپ خود اندازہ لگانیں یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس سے اربو ڈالرز کا لیندین ہوگا گریلو انڈسٹری سے لے کر سمال اور بیپ انڈسٹری سب کا پہیہ چلے گا نئی جابز کریئٹ ہوں گی اس سے ہر پاکستانی کو اتنا بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے البتہ اب میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کیونکہ کرونا کی وبا کے بعد سے آن لائن بزنس کا رجعان پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں بھی ای کامرس کے میدان میں تیزی دیکھنے میں آئی لیکن جب لوگ دیکھتے تھے کہ انہوں نے آرڈر کچھ کیا ہے اور دلیوری کے بعد انہیں کچھ اور ہی ملا ہے تو اس سے آن لائن بزنس پر بہت نیگٹیو اثر پڑا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایمازون میڈل میان کا کردار ادا کرتا ہے اگر کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو آپ کو پرادکٹ رپلیس کرنی پڑے گی یا پھر ریفنڈ کرنا پڑے گا اگر آپ مسئل ایسا کریں گے تو ایمازون آپ کا اکاونٹ بین کر دے گا آپ دوبارہ ایمازون کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے خانی دو ہزار بیس کی بات کریں تو انڈیا نہیں ارمو ڈالرز کی پرادکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایمازون کے پلیٹ فارم سے سیل گئے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ نئی جابز پیدا ہوئی یہ سب اس وقت ہوا جب پوری دنیا کرائیسز کشکار تھی آگے جا کر وہ نئی جابز کے حوالے سے اس فگر کو ستر لاکھ تک لے کر جا رہے ہیں ایمازون کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق آئندہ چند سالوں میں انڈیا کی برامدار جو ایمازون کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوں گی ان کا حجب پچیس ارب ڈالرز سالانہ ہو جائے گا اگر انڈیا اتنی برامدار کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے سو سے زائد ملکوں میں آپ اپنا مال بیچ سکیں گے پوری دنیا آپ کی دہلیز پر ہوگی آپ کو صرف اپنا میار بہتر کرنا ہوگا امید ہے امیزون کے بعد پیپال اور دوسری کمپنیز کو بھی پاکستان لانے کی کوشش کرے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں نیکس ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا